کھچڑی اگر برطن میں پکے تو مریض کے لیے شفا ہے اور وہی کھچڑی اگر دماغ میں پکے تو بہت سارے مسائل قدع کر دیتی ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے اجاز گلزم آج آپ کو ایک نئی کہانی سناتا ہوں ایک گاؤں کے اندر ایک بزرگ بچوں کو پڑھاتے تھے کافی سارے بچے اس کے پاس پڑھتے تھے ان میں سے ایک بچہ بابا جی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی میری بہن کی شادی ہے تو آپ نے میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا ہے بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا ٹائم آنے تو اللہ تعالی بہتر کرے گا تمہاری بہن کی شادی بڑے اچھے طریقے سے ہوگی دھوم دھام سے ہوگی مگر بیٹا میں شادیوں پہ نہیں جاتا وقت گزرتا رہا جب ٹائم قریب آیا تو وہ لڑکا بابا جی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی میری بہن کی شادی ہے تو آپ نے میرے ساتھ شادی پہ ضرور جانا ہے بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا میں شادیوں پہ نہیں جاتا تم فکر نہیں کرو اللہ تعالی آسانی پیدا کرے گا تمہاری بہن کی شادی دھوم دھام سے ہوگی یہ پانچ انار ہیں یہ ساتھ لے جاؤ اور کچھ دوستوں کو بھی لے جاؤ تاکہ تمہارا ساتھ دیں کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹا دیں گے دو دوست اس کے ساتھ بھی ہو لیے وہ نکل پڑے راستے میں رات ہو گئی وہ کسی مسجد میں ٹھہر گئے اور وہ جو جس کی بہن کی شادی تھی وہ کہنے لگا کہ دیکھو یار ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا بابا جی کی خدمت کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں بار بار بابا جی کے پاس گیا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں تاکہ میری بہن کی شادی آسانی سے ہو جائیں ان میں سے ایک دوست کہنے لگا کہ تم فکر نہیں کرو اللہ تعالی آسانی کرے گا تمہاری بہن کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی دھوم تھام سے ہوگی صبح ہوئی جب نکلنے لگے تو محلے کے اندر اعلان ہونے لگا سپائی آگئے وہ کہنے لگے کہ اگر کسی کے پاس انار ہیں تو مجھے دے دیں اگر کسی کے پاس کوئی انار ہے تو ہمیں دے دیں بادشاہ ان کو بہت انام دے گا وہ بڑے حیران ہوئے ان سپائیوں سے پوچھا کہ آپ کو انار کیوں چاہیے تو وہ سپائی کہنے لگے کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے تو حکیم نے بولا ہے کہ اس کو جو دعائی دینی ہے وہ انار کے ساتھ دینی ہے تب ہی اس کو صحت ملے گی تندرستی ملے گی انہوں نے وہ انار ان سپائیوں کے دے دیئے اور ساتھ چل دیئے بادشاہ کے پاس گئے وہ انار بادشاہ کو دے دیئے گئے انہوں نے اس کا جوس نکالا جیسے بھی کر کے اس بچی کو دے دیا گیا اس بچی کو صحت مل گئی تندرستی مل گئی بادشاہ نے ان کو بہت سارے انام دیئے بہت سارے پیسے دیئے شرفیاں دی سونا چاندی دی وہ بچے بہت خوش ہو گئے گھار آئے اپنی بہن کی شادی کی اور اس کی بہن کی شادی بڑی دھوم دھان سے ہو گئی اب بات یہ کرنے کی ہے جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں وہ چاہے ماں باپ ہو بھائی بہن ہو یا ہمارے اردگرد لوگ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا سبب ضرور بناتا ہے کہ ہماری اس محنت کا صلح ہمیں ضرور ملتا ہے